آپ نے ان چاروں تاروں کو جو دو آمنے سامنے والی یہ دو یہ وائر ہوگئی اور دو یہ وائر ہوگئی ان دونوں کو آپ اس میں ملا دینا ہے ان دونوں کو آپ اس میں ملا دینا ہے اور ان دونوں کو آپ اس میں ملا دینا ہے جب ان دونوں کو آپ اس میں ملا دیں گے تو آپ کا فین بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ کمپریسر بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ صاحب لوگ ری ایسی ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے ایمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل بھائیو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام لوگوں سے ایک وزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں دوستو کار ایسی لیسن فور چوتھے لیسن کے اندر میں پہنچ چکا ہوں ایسی کے حوالے سے آج کا جو لیسن ہے اس کے اندر میں آپ کو ہیڈ پریسر سوچ کے بعد میں بتاؤں گا بہت سارے لوگ سوال کرے ہیں کہ یار ایسی پر ویڈیو بنائے ہیں ہیڈ پریسر سوچ بتائیں تھرمو سٹیٹ بتائیں میں ساری چیزیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا جو میرے پاس موجود ہیں اب بات کرنے والوں ہیڈ پریسر سوچ کی ہیڈ پریسر سوچ کا میں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کام کیا کرتا ہے اس کا کیا کام ہے ٹھیک ہے اس کو ڈائرائٹ کی کس طرح کیا جاتا ہے یہ کتنی اقسام کے پائے جاتے ہیں میں ساری انفرمیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کیا کرتا ہے ہیڈ پریسر سوچ کا کام یہ ہے کہ اگر گاڑی کے اندر گیس لیکج ہو گئی ہے کوئی بھی گاڑی ہے اس کے اندر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں کسی وجہ سے ڈسچارج کا پائے بلیک ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ کمپریسر ہیٹ اپ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ اگر گاڑی کے اندر گیس ہتم ہو گئی ہے چلتی ہی گاڑی کے گیس نکل گئی ہے تو اس دوران اس ہیڈ پریسر سوچ کا کام یہ ہے کہ اس نے کمپریسر کو آف کر دینا ہے اس نے کمپریسر کو آن نہیں ہونے دینا جب تک گاڑی کے اندر دوبارہ گیس ہیڈ ہو گی ٹھیک ہے تو پھر اس نے آن کروانا ہے کمپریسر کو میری بات آپ نے ذہن میں رکھ لی ہیڈ پریسر سوچ کا کام یہ ہے کہ اس نے گاڑی کے اندر اگر گیس موجود نہیں ہے تو اس نے کمپریسر کو آن نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے یہ بات آپ نے فالو کر لینی ہے اب بات کروں گا کہ ہیڈ پریسر سوچ کتنی اقسام کے استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جتنی بھی گاڑی ہیں تمام گاڑی کے اندر یہ تین قسم کے ہیڈ پریسر سوچ اسعمال ہوتے ہیں ایک دو تاروں والا ہیڈ پریسر سوچ اسعمال ہوتا ہے ایک تین تاروں والا ایک چاہ تاروں والا ٹھیک ہے دو وائر والا اور تین وائر والا اور اس کے علاوہ چاہ تاروں والا ساری ہیڈ پریسر سوچ کی انفرمیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کو ڈائریکٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا تاکہ اس کو ڈائریکٹ کس طرح کیا جاتا ہے سف سے پہلے میں بات کروں گا یہ مرے پاس ایک ہونڈا کا ہیڈ پر شر سوچ ہے ہیڈ پر شر سوچ کے میں نے آپ کو کام بتا دیا کہ یہ کام کیا کرتا ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ہیڈ پر شر سوچ کے بعد میں بتا رہا ہوں اور دو وائر والا جو ہیڈ پر شر سوچ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کو کس طرح direct کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دو وائر والا head pressure سوچ ہے اور ایک یہ وائر ہے اور ایک یہ وائر ہے ایک وائر یہ ہے جو دو طوروں والا head pressure سوچ ہوگا اس کے اندر دو وائروں ہوگی ایک طرف input ہوگی دوسری طرف output ہوگی وہ ایک طرف سے ان لے رہا ہے دوسری طرف سے اس نے out دے دینی ہے اگر یہ head pressure سوچ کام نہیں کر رہے ہیں کسی وجہ سے یہ خراب ہوگیا گاڑی کے اندر gass بھی موجود ہے اس کو آپ ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان دو تاروں کو آپ اس میں ملا دینا ہے اس کے اندر اس کو آپ اس میں ملا دینا ہے اس کو جوڑ بنا دینا ہے جب ان دو تاروں کو آپ اس میں ملا دیں گے تو ہیڈ پریشر سوچ ڈائریکٹ ہو جائے گا تو آپ کا کمپریسر آن ہو جائے گا اب بات کروں گا تین تاروں والا تین تاروں والا جو ہیڈ پریشر سوچ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تین تاروں والا ہیڈ پریشر سوچ ایکسلائی کے اندر اسعمال کیا جاتا ہے ایکسلائی یہاں ہوگئی جیلائی ہوگئی اس کے ٹیوٹا کے گاڑیوں کے اندر ہیڈ پریشے سوچی ہیں اس کے علاوہ جو ہنڈائی ہیں سناٹا ہے جو بھی گاڑی ہے اس کے اندر تین وائر والا ہیڈ پریشے سوچی اسعمال کیا جاتا ہے جو تین وائر والا ہیڈ پریشے سوچی ہوتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ایک وائر یہ ہوگئی ایک وائر یہ ہوگئی ایک وقت یہ ہوئی آپ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو سمجھانے والا ہوں یہ اپنے ذہن میں آپ نے نقش کر لینی ہے کہ جو تین وائر والا ہیڈ پیش سوچ ہوگا اس پر ٹیسٹر کا استعمال نہیں کرنا کبھی بھی کسی صورت پر بھی آپ نے تین وائر والا اگر ہیڈ پیش سوچ استعمال ہو رہا ہے اس پر آپ نے ٹیسٹر کا استعمال نہیں کرنا یہ الیکٹونک کٹ کے ذریعے چلتا ہے اگر آپ یہاں پر ٹیسٹر کا استعمال کر دیں گے تو ہیڈ پیش سوچ کے ساتھ اس کی جو اندر والی کٹ لگی ہے الیکٹونک کٹ ہے جس کو ہم ایسی کٹ کہتے ہیں جو اس کو کچھ لوگ ایمپلی فائر کہتے ہیں وہ جل جائے گی اس کے سڑنے کا اچھا زیادہ ہوگا اگر آپ نے اس کے اندر ٹیسٹر کا استعمال کر لیا یہ جل جائے گی اس کو ڈائریکٹ نہیں کیا جاتا کسی صورت پر بھی اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک وائر ہوتی ہے ارث کی ایک تار ہوگی ارث دوسری تار کونسی ہے دوسری وائر یہ ہے دوسری وائر پانچ ووٹ کی ہے ٹھیک ہے اور تیسری تار جو رہنا وہ سگنل کی ہے جو ایمپلی فائر کو دے گی یہ سگنل کی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک ارث ہوگا دوسری وائر پانچ ووٹ کی ہوگی اور تیسری وائر کیا ہوگی اوٹپوٹ کی جس کو ہم سگنل کہتے ہیں جس نے ایمپلی فائر کو کٹ کو سگنل دینا ہے ٹھیک ہے ہم کسی صورت پر بھی جو تین وائر والا ہیڈ پریشر سوچ ہے اس کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے اپنے ذہن میں یہ بات کو نقش کر لیں تین وائر والا ہیڈ پریشر سوچ کو ہم کسی صورت پر بھی ڈائریکٹ نہیں کر سکتے اس کے اندر اگر آپ نے ٹیسٹر کا استعمال کیا تو کٹ کے جلنے کا ایمپلی فائر کے جلنے کا حرچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بات کروں گا میں چار وائر والا ہیڈ پریشر سوچ ہے چار وائرولہ ہیڈ پریشہ سوچ عمومہ طور پر لیانا گاڑی کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ٹیوٹا کے ڈاؤن مارڈل ہیں ان کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے چار وائرولہ ہیڈ پریشہ سوچ ہے یہ کام کس طرح کرتا ہے اگر آپ نے اس کو ڈائرائٹ کرنا ہے تو کس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو ڈائرائٹ کس طرح کرنا ہے ڈائریکٹ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ہیڈ پیشر سوچ کو اس طرح پکڑ لینا ہے اس کی آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس کی چاہت تارے ہیں اس کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آمنے سامنے والی تارے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آمنے سامنے والی تارے ہیں آپ نے ان چاروں تاروں کو جو دو آمنے سامنے والی یہ دو یہ وائر ہو گئی اور دو یہ وائر ہو گئی ان دونوں کو آپ اس میں ملا دینا ہے جب ان دونوں کو آپ اس میں ملا دین ہے اس کے علاوہ کمپریسر دیا گا اگر آپ کے ہیڈ پیچے سوچ ہے جس چار وائر проблема حتی ہوگی ہے آپ اس میں ڈائرٹ کر دینا ہے ان دونوں وائر کو آپ اس میں ملا دینا ہے اور ان دونوں وائر کو آپ اس میں ملا دینا ہے جو ہی اگر آپ اے سی کا بٹن آن کریں گے تو کمپریسر بھی چل جائے گا اور فین بھی چل جائے گا جب آپ اے سی کے بٹن کو بند کریں گے تو کمپریسر بھی بند ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا فین بھی بند ہو جائے گا یہ دو تاریں کے کونسی ہیں یہ دو تاریں جو آپ اس میں کر ملاتے ہیں تو یہ دو تاریں ایک سائیڈ کی دو تاریں جو ہیں وہ فین کی ہیں اور ایک سائیڈ کی دو تاریں جو کمپریسر کی ہیں جب ہم ان دونوں کو ہیڈ پیشے سوچ حراب ہو جاتا ہے تو ہم جب ہم ان دونوں کو آپ اس میں ملا دیتے ہیں تو اس کا فین ہو جاتا ہے فین بھی ڈائریکٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اے سی بھی ڈائریکٹ ہو جاتا ہے ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اے سی کو آن کریں گے تو ہیڈ پیشے سوچ کا اندر سے کمال ہتم ہو گیا ہیٹ پرشلز کا کام ہتم ہو گیا تو جب ہم ایسی کو آن کریں گے تو کمپریسر بھی آن ہو جائے گا اس کے ساتھ فین بھی آن ہو جائے گا جب ہم ایسی کو بند کریں گے تو فین بھی بند ہو جائے گا اور ایسی بھی بند ہو جائے گا یہ ساری انفرمیشن میں نے آپ کے سامنے سٹیپ بے سٹیپ رکھ دی ہیں اب آپ کا کام ہے کام کو سیکھنا کام کو فالو کرنا دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے امید کرتا ہوں یہ ساری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں سانی کے ساتھ پہنچا سکوں شکریہ